ویلکم مائی چینل اسلام علیکم کیا لجناب آپ سب کا امید قطعو سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مدنی بوتیک کے ایک اور بہت پیارے سیڈرز کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بھی میری سبسکرائبر اور فالورز کی فرمائش پر ہے یہ تقریباً کافتان سٹائل ہی ہے کیونکہ اس کی فٹنگ کی سلائی کافتان والی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو کپڑا چاہیے وہ آپ کا شلٹ پیس ہی ہوگا لیکن آپ اپنے ٹراؤزر کا کپڑا ڈیٹ گلز زیادہ لوگے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے لمبائی اتار لینی ہے اس کی شورٹ لیندھ ہوگی لانگ لیندھ کے ساتھ اس کی شیب نہیں آئے گی تو ادھر میں شورٹ شلٹ کی لیندھ جو لے رہی ہوں وہ 32 لے رہی ہوں آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اس میں 2 انچ ہم نے مارجن ایڈ کرنا ہے تو 34 پر میں نے اس کی لیندھ کٹ کر لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے ادھر 22 پر لی ہے آپ 22 میں 2 انچز یا 3 انچز ایکسٹرائٹ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں تو ادھر ہم لوگ 24 انچ پر اس کی چڑائی لے رہے ہیں آپ کا جو بھی دامن کا سائز ہوگا آپ اس سے 2 یا 3 انچ زیادہ لے لوگے پھر ہم اسے سیمپل شرٹ کی طرح فولڈ کر لیں گے اور اپنے بازو کا سائز نکال لیں گے ہم نے جو بازو تیار لینا ہے وہ ہمارا بازو تیار ہے 22 انچ پر تو ان لوگوں نے بازو کے فرنٹ پر الاسٹک لگایا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں 3 انچ کپڑا چاہیے جس میں کف لگے گا الاسٹک والا تو ہم سب سے پہلے 22 میں سے 3 انچ مائنس کریں گے تو ہمارا انسر آگیا 19 انچ اب ہم نے شولڈر میں سے بھی مائنس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم 7 انچ پر نشان لگائیں گے تو یہ ہمارا باقی 5 انچ بچا اب ہم نے 19 میں سے 5 انچ اور مائنس کر دیا ہمارا انسر آگیا 14 انچ 14 انچ میں 1 انچ ہم لوگ مارچن ایڈ کریں گے یہ 15 انچ بن گیا ٹھیک ہے 15 انچ پر ہم نے امنا بازو کٹ کرنا ہے اتنی ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی سائز نکال سکتے ہو میرے بازو کا سائز 15 انچ نکلا ہے اگر آپ چھوٹا کا افتان بنا رہے ہو تو آپ اسی طریقے کے مطابق اپنا سائز نکال لوگے اب ہم لوگوں نے اپنے بازو کٹ کر لینے ہیں تو یہ میں نے دو پیسز بازو کے لے لیے ہیں اور اس کا جو ہم نے کندہ رکھا ہے یعنی جو اس کی چڑائی رکھی ہے وہ ہم نے 8 انچ رکھی ہے تو یہ میں نے 16 انچ پر کندہ کٹ کیا ہے کیونکہ یہ فولڈ کیا ہوا ہے 8 انچ ہمیں شولڈر چاہیے تو یہ فولڈ کرنے کے بعد 8 انچ ہے یہ با یاد رکھیں میں نے 16 انچ پر اس کو کٹ کیا ہے اب ہم اوپر سے اپنے تیرے کے لیے عریب کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ آپ نے تقریباً 1 انچ یا 1 انچ سے زیادہ کی نہیں کرنی بعد ہم ایسے اپنا بازو رکھ لیں گے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہ میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں تو نیچے سے ہم نے 3 انچ لینا ہے اس کی گلائی نکالنے کے لیے ان کی بھی تقریباً 3 انچ پر ہی گلائی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی گلائی نکال لیں گے یہ 3 انچ پر صرف کورنر کی ہی گلائی ہوگی زیادہ اس کی ڈیپ گلائی نہیں ہے اب ہم نے منک کلی کا سائز نکالنا ہے تو پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کلی کا سائز نکالنے کے لیے بھی ان لوگوں نے جو کلی ادھر سے لگائی ہوئی ہے وہ تقریباً 3 انچ اوپر لگائی ہوئی ہے آپ موڈل پیک میں دیکھ سکتے ہو تو آپ یہاں سے 3 یا 4 انچ پر نشان لگا لوگے اس طرح نشان لگا کر اب ہم اپنی کلی کا سائز نکال لیں گے جو ہمارا کپڑا بچے گا آپ اس کی پیمائش لے لوگے تو میری ادھر پیمائش 20 انچ پر بن رہی ہے تو 20 انچ میں میں ایک انچ سلائی کے لیے ایڈ کر لوں گی تو وہ ہمارا 21 انچ بن گیا اب ہم اپنی کلی کے لیند 21 انچ کٹ کر لیں گے تو اس کو ہم لوگ ایک سائیڈ پر کرتے ہیں اور اپنی ٹروزر والے کپڑے میں سے کلی کٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے 21 انچ کے چکور کے دو پیس لے لینے ہیں جن کی لمبائی بھی 21 انچ ہوگی اور چڑائی بھی 21 انچ ہی ہوگی تو ہم اپنے دو پیس کٹ کر لیں گے تو جب تک میں پیس کٹ کرتے ہوں آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں لائک کیا کریں اور کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہو ویڈیو اپنی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیاء کیا کریں تو یہ میں نے اپنے دو پیس کٹ کر لیے ہیں چکور مربع ہے بلکل ایک ہی سائز میں آپ کا بھی جو سائز نکلے گا آپ اسی سائز میں کٹ کر لوگے یہ میرے 21 انچ کا چکور ہے اب ہم اس کو اس طرح پکڑ کر تکون بنا لیں گے اور اچھے طرح سے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سے اپنی شلٹ کو اسی طرح سے رکھیں کہ جیسے ہم نے اس کا پیٹرن پہلے رکھا ہوا تھا اوپر سے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے کیونکہ یہاں پر کلی کی پمائش میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے اس طرح ہاں ہم اپنی کلی بچھا لیں گے اور یہ جو بازو کے آگے سے ایکسٹرا کپڑا آ رہا ہے یہ ہم نے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے اس کا کوئی سائز نہیں ہوگا بس ہم نے اوپر رکھتے ہوئے اس کو کٹ کر لینا ہے اب ہم لوگ اپنے دو پیسز لیں گے جو انہوں نے فرنٹ پر الاسٹک کے ساتھ کف لگایا ہوا ہے آپ چاہیں تو سیمپل کف بھی لگا سکتے ہو اس کے لئے آپ نے اپنے بازو کی جو سائز ہوگا وہ لے لینا ہے اور کپڑے کی چڑائی آپ نے چار سے ساڑھے چار انچ رکھنی ہے جو ہماری سلائی میں آ جائے گا تو یہ ہم نے دو پیس اس طرح کٹ کر لینے ہے یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے سیمپل کف لگا لیں یا الاسٹک کے ساتھ لگائیں ویسے الاسٹک والا بیسٹ رہے گا تو میں آپ کو الاسٹک والا ہی اس کا کف بنانا بتاؤں گی تو یہ ہماری کٹنگ فائنل ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں سلائی کی طرف تو آپ نے اپنے سیمپل گلہ بنا لینا ہے نیچے سے اس کا جو دامن ہے وہ سیمپل فولڈ کر لینا ہے گلہ آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی بنا سکتے ہو بین بھی لگا سکتے ہو کالر بھی لگا سکتے ہو تو ہم تیرے کی سلائی بھی سیمپل لگا لیں گے اور نیچے سے فولڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنا بازو لے لیں گے اس طرح یہ ہم نے کلی اپنی کھول لی ہے اور ایک بازو اس طرح اوپر رکھ کر اٹیج کر لیں گے ہم نے بازو کی صرف ایک سائیڈ ہی ابھی اٹیج کرنی ہے اسی طرح ہم لوگ دوسری کلی کے اوپر دوسرا بازو سلائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے سلائی کر لیا ہے آپ نے بھی سیمپل اسی طرح اپنی کلی کے ساتھ بازو اٹیج کر لینا ہے اب ہم لوگوں نے یہ جو تین انچ کی چار انچ کی پٹی کٹ کی ہوئی تھی یہ ہم لوگ اپنے فرنٹ پر اٹیج کر لیں گے سیمپل یہ ہم نے ایک سلائی ابھی نہیں لگائی بازو کی وہ بعد میں لگے گی اس طرح سے سیمپل سلائی لگانی ہے اور یہاں سے ہم نے بالکل بھاریک سا فولڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اپنا کف کے لیے اور یہ ہم نے فرنٹ سے فولڈ بھی کر لیا ہے اب آپ الاسٹیک جیسے چاہیں ویسے لگا سکتے ہیں میں یہاں پر بھاریک پلا الاسٹیک استعمال کروں گی یہ اس طرح کا اس کے ہم دو یا تین لائنیں لگا سکتے ہیں سیمپل سلائی کے ساتھ اس کے بعد آپ یہ والی اپنی سلائی اس طرح بند کر لوگے سیمپل جیسے نورمل سلائی لگتی ہے اس طرح اس کو الٹا کریں گے الاسٹیک لگانے کے بعد اور یہاں پر آپ سیمپل سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے الاسٹیک بھی لگا لیا ہے اور اپنی سلائی بھی بند کر لی ہے آپ کو میں الٹا کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں سیمپل یہ ہماری سلائی لگی ہے اور یہ سلائی والی سائیڈ ہم نے اپنی الٹی سائیڈ پر کر دینی ہے یہ ہمارے دونوں بازو تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے بازو کے سینٹر میں نشان لگا لینا ہے یہ آپ نے جوڑ بیک سائیڈ پر کرنا ہے جہاں پر ہمارے الاسٹیک کا جوڑ آیا ہے اب ہم اپنی شلٹ رکھ لیں گے یہ ہم نے کلی اپنی یہاں پر اٹیج کرنی ہے لیکن یہ کلی بہت دہاں سے آپ نے اٹیج کرنی ہے میں آپ کو اٹیج کرنی بتاتی ہوں آپ لوگ ویڈیو سکپ کر دیتے ہو ابھی اس کی فٹنگ کی سلائیاں بھی آپ کو بتانی ہے اچھا یہاں پر میں یہ بتاتی چلی اس کی جو میں نے لیندھ رکھی ہے 32 انچز تو میں نے اپنی ہائٹ کے حساب سے رکھی ہے میری ہائٹ 55 ہے تو اس حساب سے میری جو یہ لیندھ بن رہی تھی وہ 32 انچ بن رہی تھی باقی آپ لوگ اپنی ہائٹ کے حساب سے اس کی لیندھ لوگے آپ موڈل کو دیکھ سکتے ہو اس کی لیندھ جہاں تک ہے آپ اتنی ہی لیندھ لوگے تو چلے ہم اب اس کو اٹیج کرتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی شلٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر رکھی ہے اور یہ ہماری تیرے کی سلائی ہے آپ نے تیرے کی سلائی سے اس کو بازو کا اٹیج کرنا شروع کرنا ہے یہ ہم نے بازو کے جو سینٹر میں نشان لگایا تھا وہ ہم لوگ اپنے تیرے کی سلائی کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے آپ نے سلائی لگانی یہاں سے ہی سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جہاں پہ ہماری کلی اینڈ ہو رہی ہے یہاں پر میں نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایک نشان لگا لینا ہے اور یہاں تک میں اپنی سلائی لے کے آنگی ہم کلی کے لاسٹ تک سلائی نہیں لے کے آئیں گے یہ بہت پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری سلائی میں نیٹنس آتی ہے اور یہ پوائنٹ کوئی بھی نہیں بتاتا اب ہم لوگوں نے یہ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے کلی کی سلائی بند کر دی تھی اب ہم یہاں پر ایک کٹ لگا لیں گے کینچی کی مدد سے دیکھیں اس طرح سے اب میں آپ کو اس کا کورنر بھی بند کرنا بتاؤں گی تو اب ہم لوگوں نے اپنی سلائی جو ہے آپ چاہے تو نیچے سے بھی لگانا سٹارٹ کر سکتے ہو اور چاہو تو اوپر سے بھی لگانا سٹارٹ کر سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں جیسے آپ کو آسانی رہے آپ اپنی سلائی لگانا سٹارٹ کر سکتے ہو تو میں اوپر سے ہی کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم لوگ شالڈر کی دوسری سائیڈ سے اپنی سلائی بند کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا برام سے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم لوگ اسی طرح رکھیں گے ورنہ یہاں پر چونٹ آتی ہے تو ہم لوگوں نے یہ جو سلائی کا مارجن چھوڑا تھا اس کے اوپر ہم لوگ سلائی لگائیں گے مارجن ہمارا سائیڈ پر رہ جائے گا تو اسے ہمارا کورنر بہت اچھے سے بیٹھے گا تو یہ ہم لوگ اپنی سیدھی سلائی لے آئیں گے دیکھیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا میں کورنر سیٹ کرنے میں بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس و ٹرکس ہوتی ہیں جن پر عمل کر کے آپ بہت نفاصل لے کے آ سکتے ہو اپنی سلائی میں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کورنر یہ دیکھیں کتنا نیٹ ہمارا کورنر تیار ہوا ہے اسی طرح آپ اپنی دوسری سائیڈ کی سلائی بھی بند کر لوگے یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً کافتان ریڈی ہو گیا ہے پتہ نہیں اس کو کورتہ بولیں گے کافتان بولیں گے کیا بولیں گے اب ہم نے اس کی فٹنگ کی سلائیاں لگانی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر شلٹ رکھے بھی اپنی فٹنگ کی سلائی لگا سکتے ہو اور چاہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہو ویسے اوپر شلٹ رکھے آپ کو زیادہ آسانی رہے گی آپ اپنی فٹنگ والی شلٹ اوپر رکھیں اور اس کے مارکنگ کر لیں فٹنگ کی میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتاتی ہوں آپ سب سے پہلے اوپر سے شولڈر کا آٹھ انچ پر نشان لگا لوگے کندہ جسے کہتے ہیں اس کے بعد اس نشان تک ہم نے ہمیں چسٹ کا نشان لگانا ہے فرض کریں آپ کی چسٹ اٹھارہ انچ ہے تو آپ یہاں پر نو انچ کا مارک لگائیں گے ٹھیک ہے اوپر سے ہم نے شولڈر کی لمبائی آٹھ انچ لی ہے اور چسٹ کی چڑائی ہم نے اٹھارہ انچ کا ہاف نو انچ لیا ہے اب ہمیں یہاں سے اس طرح کی ڈیپ فٹنگ نہیں بنانی اس کی ٹھیک ہے اس کی یہ والی فٹنگ نہیں آئے گی اس کی ہم نے بلکل لوس سی فٹنگ دینی ہے بلکل ہلکا سیسے ہم نے کرپ دے دینا ہے شیب میں آپ سائز کوئی بھی نہیں لوگے کمر کا بس ہلکی سی اس کی شیب دینی ہے یہ فٹنگ میں نہیں ہوگا تو اس طرح ائر لائن کے شیب میں آپ اس کی لائن ڈرو کر لوگے یہ ہم لوگ سیدھی سائٹ کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے اس کی ہماری سلائیاں بھی سیدھی سائٹ کے اوپر ہی آنی ہے اسی طرح ہم لوگ اس کی دوسری سائٹ کے اوپر سیم نشان لگا کر سیم ہماری سلائی کا نشان ہونا چاہیے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح ہم لوگ اپنی سیدھی شلڈ کے اوپر یہ سلائیوں کی نشان پہلے لگا لیں گے اور ان کے اوپر ہم لوگ سلائی لگا لیں گے سلائی کیسے لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ہم نے نشان کے اوپر سیدھی شلٹ کے اوپر میں پھر بتا رہی ہوں نشانات کے اوپر اوپر اس طرح ہم نے سمپل اپنی فیٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے فیٹنگ ہماری لوز ہوگی کیونکہ آپ موڈل کو بھی دیکھ سکتے ہو اوپر میں موڈل نے بھی بلکل لوز فیٹنگ پہنی ہوئی ہے لگتا ہی نہیں ہے جیسے فیٹنگ ہے بس اس کو ہم نے ایک شیب دینی ہے اسی طرح سے ہم لوگ اپنی دوسری سائٹ بھی بند کر لیں گے تو یہ ہے جی ہماری فائنل لوگ اس طرح اس کرتی کی شیب آ جائے گی یہ اس طرح آپ کا بن جائے گا آپ یہ چاہیں تو ایک کلر میں بھی بنا سکتے ہو بلکہ ایک کلر میں زیادہ پیارہ لگے گا یہ آپ کا شلٹ یا کافتان جو بھی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا یہ جن کی فرمائش پر ڈیمو ریڈی ہوا ہے وہ بھی اور کس کس کو یہ پسند آیا ہے وہ بھی مجھے بتائیں اور اگر کچھ بھی پوچھنا آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہو اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ